ہمارا یہ جو دین ہے آیا ہی نفاظ کے لیے ہم اصل میں اسطلاحیں خود غلط استعمال کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یا تُو نے نماز پڑھ لی ہم کہتے ہیں حاجی نے نماز پڑھ لی حالانکہ قرآن نے کہیں بھی نماز پڑھنے کی اسطلاح استعمال نہیں کی قائم کرنے کی یہی فرق ہے صحابہ اکرام نمازیں قائم کرنے والے تھے ہم پڑھنے والے ہیں کبھی پڑھ لی وقت سے بے وقت پڑھ لی کوئی چھوٹ گئی کسی بہانے سے لیٹ کر دی لیکن صحابہ اکرام کو جو اس کی حرس اور حوص رہتی تھی وہ سارا معاملہ ایسا تھا کہ وہ نمازیں قائم کرنے والے تھے اب آپ دیکھیں کربلا میں بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں زخمی ہیں خون ہیں تلواریں چل رہی ہیں تیر چل رہی ہیں لیکن نماز نہیں بھولے ہیں ہمیں نیند بھولا دیتی ہے لیکن ان کو تیر تلوار زخم نیزے وہ بھی نمازیں نہیں بھولا سکے تو یہ تھے نماز قائم کرنے والے لوگ اور یہی لوگ دین کو قائم کرنے والے ہیں تو دین قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اوپر حکم چلے حکومت چلے تو صرف اللہ کی کیونکہ یہ دنیا اسی کی ہے یہ کائنات اسی کی ہے اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام ہو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے مسلمان ہونے کا ایک تلاغہ بھی ہے اللہ کا نظام ہو بہت خوبصورت ہے